رات کی خاموشی ہر سو مسلط تھی اور آسمان کی سیخ جادر پر پورا چاند چمک رہا تھا دور تک سکوت کا راج تھا ہوا بھی پرسکون تھی کیس میں خفی بھٹکا ہوا جھونکہ بھی اس طرف کا نہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ میدانی علاقے سے گزرتی ہوئی ہائیوے تھی دائیں بائیں اونچے نیچے درخ اور ان کے پیروں میں بے ترتیب جھاڑیاں اور نا جانی کون کون سے پودے دور تک استادہ دکھائی دے رہے اور سڑک سے بہت فاصلے پر میدان کی بیچ ایک خستہ پرانی طرح کا بنا ہوا دو منزلہ مکان تھا جس کی ہر کھڑکی اور دروازے بند تھے اندر سے کہیں کوئی روشنی کے خفیب جھلک بھی دکھائی نہ دے رہی تھی جبکہ اس کا بیرونی حصہ چاند کی روشنی سے نہایا ہوا تھا اس کے مین دروازے کے سامنے گزرنے کے لیے زمین سے کچھ پونچا راستہ بنا ہوا تھا جس کے دائیں بائیں خاردار تارے لگی رہی تھی اور اس کے سرے پر ایک لکڑی کا دروازہ تھا جو ٹوٹ کر ایک طرف لٹکا ہوا تھا دور سیاخ آسماند اور چاند کی روشنی میں ایک پرندہ ارتا ہوا اس مکان کے قریب آیا اور اس کی چھت پر بیٹھ گیا وہ سیاخ کالا کووہ تھا اس کی جسامت عام کووے سے بڑی تھی اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ اپنی گردیں گھما کر دائیں بائیں دیکھ رہا تھا وہ کچھ بیچین دکھائی گئے رہا تھا اچانک ہوا کا ایک جھوکہ چلا سڑک پر پڑے سوکے پتے اپنی سرسراہت پیدا کرتے ہوئے اپنی جگہ سے متحرک ہوئے اور یک دم رک گئے ہوا کا جھوکہ گزر گیا تھا اور پھر جیسے جیسے ہوا کا جھوکہ آگے بڑھا جھاڑیاں اور درک کے پتے ہلنے لگے ان میں سرسراہت پیدا ہوتی چلی گئی یک دم نہ جانے کہاں سے کلہاری اڑتی بل کھاتی آئی اور مکان کی اس لکڑی میں پیوست ہو گئی جہاں کوا بیٹھا ہوا تھا کلہاری کے آنے اور پیوست ہونے میں کوا اپنی جگہ براجوان رہا تھا اور اس نے ڈر کر وہ جگہ نہیں چھوڑی تھی گہرے سکوت میں ایک آواز پیدا ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی ہوا کا جھوکہ پھر چلا درختوں کے پتے اڑے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوئی یک دم وہ لٹکا ہوا لکڑی کا دروازہ جھولا اور پھر اس مکان کا مین دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بند ہو گیا اس کے ساتھ ہی پھر وہی سکوت چھا گیا وہی خاموشی غالب آگئی کوا اپنی جگہ بیٹھا تھا اس کے نیچے لکڑی میں کلہاری پیوست تھیں اور اس جگہ سے سرخ خون کی ایک لکیر نیچے کی طرف بہر رہی تھی کوا اسی لکڑی پر چلا تو گہرے سکوت میں سرسراہت پیدا ہوئی اور جیسے ہی کوا رکا سرسراہت مادوم ہو گئی اس نے قدی آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی حسن کا جائزہ لیا اور اس کے ہوتوں پر تمکنیت سے بھرپور مسکراہت دور گئی اس کا نام رانی تھا وہ بہت خوبصورت بڑی آنکھیں اور سراہی نماغ گردن کی مالک تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بات تھی کوئی بھی اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتا تھا بزاہے گوشت پوست کی ایک نازب سی لڑکی دکھائی دینے والی دراصل اپنے سینے میں ایک پتھر دل رکھی تھی جو اسی کے لیے دھڑکتا تھا اس کی آنکھوں میں کسی انسان کی کوئی قدر نہیں تھی اس کی چاہت اور اس کی خواہشوں کے سمندر میں دولت کا امبار کسی ریاست کی ملکہ اور اس کے سامنے قطار واندے کھڑے ملازمت تھے جو اس کا ایک حکم ماننے کے لیے ہر دم تیار کھڑے ہوں کوئی اس کی بات رد کرنے کی جرت نہ کرے اور وہ اپنی مرضی سے بھلے سامنے کھڑے بندے کی گتن اڑا دے اس کے اپنی سوچ تھی وہ کسی کی پابن نہیں رہنا چاہتی تھی گھر میں سب بھائیوں سے چھوٹی تھی اس نے وہ ماں باپ کی ہی نہیں اپنے بھائیوں کی بھی بہت زیادہ لڑی تھی وہ جس باپ کی بیٹی تھی اس کے پاس بھی دولت کم نہ تھی وہ کئی زمینوں کا مالک تھا جائدات تھی بہترین نسل کی گائیں اور بھیسیں تھی نوکروں کی قطارے تھیں گاڑیاں تھیں اور اس چھوٹے سے شہر میں بڑی سکوٹی تھی جس کا اپنے وقت میں بہترین نقشہ رہا ہوگا جو اب بھی دیکھنے اور رہنے میں اچھی لگتی تھی لیکن موجودہ دور میں وہ پران نقشہ کی ہو گئی تھی رانی جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کا نہیں ہے اس کے چھے بھائی ہیں ان کی بیویاں ہیں بچے ہیں سب کچھ ان کا ہے وہ ایک دن اس گھر سے رخصت ہو جائے گی اور جو اس کا ہوگا سوچوں کو آسمان کی بلندی اوپر لے گئی تھی وہ پہلے ہی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اور خاطر میں کسی کو لانے کے لیے اس نے اپنا مرال بہت بلند کر لیا تھا رانی کسی عام لڑکی کی طرح نہیں تھی وہ نیڈر تھی اور کچھ بھی کہنے کے لیے الفاظ ترازوں میں لے کر بیٹھ نہیں جاتی تھی اسے اپنے حسن پر اگر غرور تھا تو اپنی آنکھوں پر خود رشک کرتی تھی اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی ایک رمشہ تھی جو اس کے کمرے میں جا بھی سکتی تھی اور ہر طرح کی بات کر بھی سکتی تھی جو رانی کے دل کی بات بھی جانتی تھی اور رانی نے کیا کہا ہے وہ بھی سمجھتی تھی رانی زبان سے الفاظ ادا کر کے کچھ کہے یا آنکھوں سے اشارہ کرے رمشہ کے لیے مقفی نہیں ہوتا تھا وہ اس گھر میں اس کی خاص ملازمہ تھی اسے رانی کی نگاہ میں ایک الگ مقام حاصل تھا رمشہ کسی جاننے والے کے تبصد سے ایک چھوٹے قضبے سے آئی تھی اس نے رانی کے دل میں اپنا مسکن بنانے میں دیلی ہی لگائی تھی رانی نے بھی اسے غیر معمولی اہمیت دے لی تھی وہ اس کی رازدان بھی تھی یہ نام اسے رانی نے دیا تھا اس کی عمر 18 سال تھی لیکن اس کی کھوپڑی میں دماغ کسی 38 سال کی عورت کا تھا وہ مشاق اور بغض زیرک تھی اس کا اندازہ صرف رانی کو تھا رانی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی تھی سب جانتے تھے کہ رمشہ رانی کا بہت خیال رکھتی ہے اس لیے وہ اس کی ملازمہ کی حیثیت سے وقف ہو چکی تھی رانی صرف راعت کو سوتے اور کالج جاتے وقت سیلگ ہوتی تھی پر نہ وہ اس کے ساتھ سائی کی طرح رہتی تھی اس وقت جب قدی آدم آئینے کے سامنے کھڑی رانی اپنا جائزہ لے رہی تھی تو اس کے پیچھے رمشہ بھی کھڑی تھی اس نے اپنی لمبی چوٹی آگے کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی اور اس کی املیاں اس کے سرے سے کھیل گئی تھی جبکہ نگاہیں آئینے پر مرکوز رانی کو دیکھ رہی تھی اسے رانی پر رشک آ رہا تھا وہ خود اس کے روسل میں کھوئی ہوئی تھی وہ اس کے چہرے پر اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھی کیسی لگ رہی ہوں؟ رانی نے آئینے میں اپنی پیچھے رمشہ کو کھڑی دیکھ کر پوچھا وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جو آپ کی تعریفوں پورے اتر سکیں؟ رمشہ نے مسکر آ کر کہا رانی ایک زون سے مسکر آئی الفاظ تمہارے پاس نہ ہو تم تو ڈکشنری ہو بولتی ہو تو پھر بڑے بڑوں کی بولتی بند کر دیتی ہو کہاں پانچ جماعت پڑی ہو علف بے سے آگے کیا ہے نہیں جانتی رمشہ نے کہا پانچ جماعت پڑھ کر تمہارا یہ حال ہے سوچو تم نے اگر دس جماعتیں پڑھ لی ہوتی تو پھر تو کیا نہ کر جاتی رانی نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا قیامت برپا کر دیتی تم اور سب کچھ بھسم ہو جاتا تمہارے لفظوں کی تپش میں یہ آپ ہی ہیں جو میرے بارے میں ایسا کہتی ہیں ایک ملازمہ کیلئے اس کی مالکین کے الفاظ سونے سے کم نہیں ہے رمشہ نے کہا کاش آپ کے الفاظ میں کہیں محفوظ کر سکتی تو ایک ملازمہ ہی نہیں ہے تو میرے لئے بہت کچھ ہے رانی نے اس کی طرف دیکھ کر مائن خیز انداز میں کہا تو تو میری دوست بھی ہے ان باتوں میں دیر ہو جائے گی یہ ہندی کی رسم میں جا رہی ہیں آپ اور یقیناً سب تیار ہو کر صرف آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے رمشہ نے جیسے یاد دلایا میری بھابیاں بھی انتظار کر رہی ہوں گی رانی نے اس کی طرف آنکھیں نچا کر پوچھا اور وہ مسکرائی تو کیا وہ انتظار نہیں کر رہی ہوں گی میرا وہ انتظار کریں اور اس انتظار کی آگ میں چھلستی ہوئی مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کی چہروں پر تڑپ دیکھ کر جیسے مجھے سکون سا آ جاتا ہے رانی کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اسے کمرے سے باہر جانے کی کوئی جنبی نہیں تھی بہت انتظار کرا دیا ہے اب چلیں رمشہ نے اپنی چوٹی کو سر جھٹک کر اپنی پوشت میں کر لیا رمشہ تیرے لمبے بال مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تمہاری چوٹی دیکھتی ہو تو لگتا ہے جیسے تُو نے ساپ پال رکھا ہے رانی نے اپنی نکاحیں اس کے چہرے پر پیوست کرتے ہوئے کہا آپ حکم کریں تو میں چوٹی کاٹ کر اپنے قدموں میں رکھ دوں رمشہ نے کہا ساپ کی طرح آپ کے پیروں سے لپڑ جائے گی پھر تو مجھے اچھی نہیں لگی گی اور تو مجھے اچھی نہیں لگی گی تو پھر میں تجھے بھی کاٹ دوں گی رانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا اس کا لہجہ یک دم عجیب سا ہو گیا تھا وہ جانے کے لئے دروازے کی طرف چلی تو رمشہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی جو ہی رمشہ چلی رانی نے گردیں گھما کر پیچھے دیکھا اس کی متلاشی نکاحیں گھوم رہی تھی کیا ہوا رمشہ نے پوچھا تم نے کچھ سنا رانی نے پوچھا کیا رانی نے پھر غور کیا اور بولی جیسے جیسے کیا رانی نے دیکھا اور کہا کچھ نہیں وہ کمرے سے باہر نکل گئی رانی کو پھر سرزراہت سنائی دی تھی لیکن اس نے اب غور نہیں کیا ایسا اسے اکثر محسوس ہوتا تھا جب بھی دیکھتی تو کچھ دکھائی نہ دیتا سرزراہت کا سنائی دینا اسے اپنا وہیں معلوم ہونے لگا تھا لیکن وہ کئی بار سرزراہت سنتی تھی رمشہ ٹھیک کہتی تھی سب تیار تھے اس کی بھابیاں اپنے اپنے چہروں پر خار سجائے براجمان تھی جیسے ہی رانی ان کے سامنے گئی سب نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا مو اور باب کی تو وہ لادلی تھی ہی بھائی بھی اس پر جان دیتے تھے اس لئے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا یہ دل کی دیواریں ہی تھیں کہ جہاں اس کے بھابیوں کی آوازیں ٹکرا کر پھر واپس ان کی سمات تک آ جاتی تھی البتہ زینک بھابی کی بات کچھ الگ تھی خاندان میں شادی تھی اور سب رسمیں مہندیوں جا رہے تھے رانی کار کی پچھلی سیٹ پر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی اس کا چہرہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے سرخ آسمان کی گود میں چاند سمک رہا ہو وہ کار جب بازار سے گزری تو دو آنکھیں ایسی بھی تھی جو پہلے تو اس کے چہرے سے ہٹی ہی نہیں تھی اور جب کار اس کے برابر سے گزر گئی تو وہ بہت دیر تک کار کو جاتی ہوئی دیکھتا رہا تھا جب کار آنکھوں سے اجل ہو گئی تو وہ نگاہیں خود بخود اس سے ہٹ گئیں تھی اس کا نام فہد تھا بہت خوبصورت اور اچھے قد کاٹ کا نوجوان تھا اس کے باپ کی گتے کی فیکٹری تھی وہ بھی اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ اس کاروبار میں شریک تھا وہ ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کا گھر اسی علاقے میں تھا چار ماہ قبل فہد کی اچانک رانی پر نظر پڑی تھی اور وہ پہلی نظر میں ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا اتنی خوبصورت اور پرکشش آنکھوں والی لڑکی اس سے قبل اس نے نہیں دیکھی تھی ایک نظر کیا پڑی اس پر وہ تو جیسے اس کی آنکھوں میں بس گئی تھی وہ اسے ہر جگہ اور ہر چیز میں دکھائی دینے لگی تھی جاکتی آنکھوں میں اس کا چہرہ تھا اور سوتی آنکھیں تو کوئی اور خواب دیکھنا ہی بھول گئی تھی دو دین بار رانی نے بھی آنکھوں کی پلکے اٹھا کر فہد کے طرف دیکھا تھا محض چند ثانیے کے لیے جیسے ایک بدلی چاند کے آگے سے ہٹے اور پھر دوسری بدلی چاند کو اپنے حسار لے لے فہد کو علم تھا کہ وہ کالج کس وقت جاتی ہے اس وقت تو اس بازار میں ضرور کھڑا ہوتا تھا جبکہ باقی سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف ضرور ہوتا تھا لیکن اس کی توجہ اسی طرف ہوتی تھی وہ رانی کے عشق میں اس حد تک مبتلا ہو گیا تھا کہ اسے پانی کے لیے مصطرب ہو گیا تھا اور اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا رات کو وہ ایسے ہی چہل قدمی کے لیے بازار سے گزر رہا تھا جب اچانک اس نے رانی کو کار میں بیٹھی دکھا تھا اور پھر اس کی آنکھی جیسے منجمد ہو گئی ہوں اور دور تک جاتی کار کو دیکھتا رہا تھا فہد اس کے لیے بہت سنجیدہ ہو گیا تھا وہ دیوانگی کی حد تک اسے چاہنے لگا تھا اس نے سوچا کہ وہ رانی سے بات کرے گا اور اسے اپنے دل کا حال سنوے گا وہ اکیلا ہی اپنی آگ میں جلنا نہیں چاہتا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ رانی کو اپنے دل کی بات کہہ کر ہی رہے گا اسی بازار میں پرانی کتابوں کے ایک دکان تھی دکان کا ایک حصہ پرانی کتابوں سے بھرا ہوا تھا پرانے کاؤنٹر کے پیچھے ایک اونچے سٹون پر ایک ناٹے قط کا آدمی براجمان تھا اس کا نام ستتو تھا جو وہاں لین دین کرتا تھا جبکہ دکان کے دوسرے حصے میں بیٹھنے والے آدمی کا نام جگن تھا اس کا اصل نام کچھ بھی تھا لیکن وہ جگن کے نام سے ہی معروف تھا اور سب اسے اسی نام سے جانتے تھے جب وہ شروع شروع میں اس جگہ آیا تھا تو ایک بڑے میاں اس کے پاس بیٹھنے لگے تھے انہوں نے ہی ایک دن اس سے کہا تھا کہ اس کی شکل اس کے مرہوم دوست سے بہت نیتی ہے اسے ہم پیار سے جگن کہتے تھے بس اسی دن سے اس کا نام بھی جگن ہو گیا تھا وہ پڑی تیز نظر کا مالک تھا اس کی عمر ساٹھ سال کے لگت تھی لیکن اس کے جسم کی چستی سے لگتا تھا جیسے وہ چالیس سال سے زائد عمر کا نہیں ہے انجانی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے وہ قدموں کی چاپ پہچان کر بتا سکتا تھا کہ اس کے عقب میں کون آ رہا ہے وہ چہرے پڑھنے کا ماہر تھا اس کی زبان ہر وقت کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہتی تھی جگن سارا دن اور رات کے کسی پہر تک اسی جگہ بیٹھا پینسل سے تصویریں بناتا رہتا تھا اس کے اردگرد کئی تصاویر تھیں جو اس کے ہاتھ کا کمال تھیں اس کی انگلیوں میں پینسل ہوتی تو جیسے وہ خود چلتی تھی اتنی تیزی سے اور اس قدر مہارت سے وہ کاغذ پر وقص کرتی تھی کہ کسی بھی عقص آیاں ہو جاتا تھا وہ سالوں سے اسی جگہ بیٹھا تھا وہ سالوں پہلے بھی ایسا ہی تھا کسی سے بھی بہت کم بات کرتا تھا لیکن ہر کسی کی سنتا تھا اس کے کان سب کچھ سننے کے لئے مسترب رہتے تھے وہ کب دکان بند کرتا تھا اور کس وقت اس کے دکان کا چٹر کھول جاتا تھا اس بارے میں شاز ہی کوئی جانتا تھا ورنہ تو سب کو یہی لگتا تھا کہ جگہ نے اپنے ساتھی سب تو پسار کسی دکان میں رہتا ہے اسی جگہ سوتا ہے وہ کہیں نہیں آتا جاتا یہی اس کا مسکن ہے وہ اسی جگہ کا ہو گیا ہے جگہ نے سیکڑوں بار رانی کو آتے جاتے دیکھا تھا کیونکہ اس کا گھر جس گلی میں تھا اس میں جانے اور آنے کے لئے بازار سے ہی گزرنا پڑتا تھا جو ہی وہ کار جس میں رانی براجمان ہوتی تھی بازار میں داخل ہوتی تھی جگہ کے کام کرتے ہاتھ ساکت ہو جاتے تھے کار اس کے دکان کے آگے سے گزرتی تو وہ کچھ بڑھ بڑھا کر پھر سے اپنے کام میں لگ جاتا جب دوسری بار اسی وقت فہد اس بازار میرانی کے دیدار کے لئے آیا تھا تو اس وقت جگن کے ہاتھ ایک فریم پر بڑی پیزی سے چل رہے تھے وہ یقدم رک گئے تھے فہد اس وقت جگن کے عقب میں کچھ فاصلے پر کھڑا تھا تب جگن نے اپنے کان کھڑے کر کے کچھ سننی کی کوشش کی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت مترحشے ہو گئے تھی اور جب گلی سے ابھی کار باہر نہیں نکلی تھی تو جگن کی توجہ اس طرف مبزول ہو گئی تھی جگن نے کسی کی طرف بھی نہیں دیکھا تھا کار اس کے برابر سے روز کی طرح گزر گئی تھی اور فہد نے بھی رانی کا دیدار کر لیا تھا جگن پینسل چلانا بھول گیا تھا فہد چلا گیا تھا اور جگن اس کے جاتے قدموں کی چاپ جیسے سن رہا تھا جب فہد چلا گیا تھا تو جگن اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے وہ جگہ دیکھی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے فہد کھڑا تھا وہ زیرلد کچھ بولا اور پھر اپنی جگہ پر آ گیا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جب بھی فہد رانی کے دیدار کے لیے آیا ہو اور جگن کو اس کا علم نہ ہوا ہو یہ عجیب بات ضرور ہوتی تھی کہ جوری فہد اور رانی ایک دوشے کے سامنے ہوتے تھے اس کا ہاتھ رک جاتا تھا اور کان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے جگن اسناد یہ کتاب جو آپ کل تلاش کر رہے تھے سبتو کے ہاتھ میں ایک وہ سیدھا کتاب پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس کے پاس آ کر بولا تھا جگن کا ہاتھ رک گیا اس نے کتاب کی طرف دیکھا اور پینسل اپنے کان میں پھسا کر کتاب اپنے ہاتھ میں لے لی اور بولا کہاں سے ملی اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی گہری مون سے جاگ جائے اور کچھ کہنے کے لیے اپنی زبان ہلائے آواز میں عجیب خمار تھا کتابوں میں پڑی ہوئی تھی سبتو نے کہا اسی کی مجھے تلاش تھی تم جاؤ سبتو چلا گیا جگن نے کہا اور اپنا کام چھوڑ کر کتاب کی وردگردانی کرنی لگا جگن کی بنائی ہوئی بہت سی تصویروں میں اس خستہ حال مکان کی تصویر بھی تھی جو ہائیوے کے بیران جنگل میں تھا چھت پر ایک کوہ بھی بیٹھا تھا اور اس مکان کی لکڑی میں پیوست کلھاڑی بھی دکھائی دی رہی تھی فہد نے اس دن بہانہ کر کے کام سے چھٹی کر لی تھی وہ تو یہ جان ہی گیا تھا کہ رانی کس کالج میں پڑھتی ہے وہ چھٹی سے قبل ہی کالج کے باہر پہنچ گیا تھا جب رانی کالج سے باہر نکلی تو وہ مطلاش کی نگاہوں سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگی جو ابھی تک نہیں آئی تھی رانی خرامہ خرامہ چلتی کالج کی گیٹ سے کچھ ہی فاصلے پر چلی گئی اس کی کار اسی جگہ آ کر رکھتی تھی رانی کو ابھی ایک منٹ بھی نہیں ہوا تھا باکہ پہاہد کسی نکلی کی پرواہ کیے بغیر اس کے پاس پہنچ گیا اور بولا ہلو رانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا وہ جانتی تھی کہ پہاہد اس کے راستے میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بولی جی میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کیا کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں کیا بات کرنی ہے آپ کو رانی کے لہجے میں روکھا پند آیا تھا جو بات کرنی ہے وہ یہاں کر لیں یہاں پاس ہی ایک اچھا ریسٹورنٹ ہے فہد نے کہا اس کے چہرے پر بات کرتے ہوئے کوئی گھبراہت نہیں تھی اس کی دیوانگی میں کوئی خوف مانے نہیں تھا اس کا لہجہ پر اعتماد تھا ٹھیک اسی وقت رانی کی کار آگئی تھی رائیور نے ہورن دیا رانی نے اپنی کار کی طرف دیکھا اور فہد سے کچھ کہے بغیر اپنی کار کی طرف چلی گئی وہ بے نیازی سے کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور کار آگے چنن گئی فہد دیکھتا ہی رہ گیا تھا فہد کو افسوس تھا کہ بات کرنے کا ایک موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب دوبارہ بات کرنے کے لیے اسے انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وہ روز بہانہ کر کے فیکٹری سے چھٹی نہیں کر سکتا تھا کام اور باپ کا ڈر اس کے دیوانے پن میں ہائل تھا رانی جیسے ہی کار میں بیٹھ کر آگے گئی اس نے اپنے چہرے پر ایک مسکراہت نچھاور کی جیسے کوئی کسی کا تمسخر اڑانے کے لیے مسکراہت کے پھل جری چھوڑتا ہے پھر اس کے ہوتوں سے مسکراہت مادوم ہو گئی اور وہ مدانت سے بیٹھ گئی اپنے کمرے میں آ کر رانی نے اپنے فائل اور بیگ ایک طرف رکھا رمشا ایک گلاس پانی پلیٹ پر رکھ کر اندر آگئی رانی نے گلاس اٹھا کر دو گھوٹ لیے اور واپس پلیٹ میں رکھ کر کمرے میں دیکھا سرسراہت اس کی سماس سے ٹکرائی تھی اور پھر اس سے سر جھٹک دیا وہ اپنی اس وہم سے نجات چاہنے لگی تھی وہ بولی رمشا ایک بات تو بتا پوچھے رانی صاحبہ رمشا گلاس ایک طرف رکھ کر اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی جبکہ رانی اپنے بیٹھ کے کونے پر بیٹھی ہوئی تھی جب کوئی کسی کی خاموشی میں ہائل ہو جائے تو اس کی بہتا کیا سزا ہونی چاہیے رانی نے پوچھا کوئی آپ کی خاموشی میں ہائل ہوا ہے رانی صاحبہ رمشا نے پوچھا میں نے جواب مانگا ہے سوال نہیں سزا کتائیوں ان شخصیت دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے رمشا نے چالا کیسی کہا تب ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کس کی شخصیت دیکھ کر رانی نے اس کی طرف دیکھا جس نے ایسی کوئی جرد کی ہے جس کی خاموشی میں کوئی ہائل ہوا ہم نے تو اس کی شخصیت دیکھنی ہے رمشا نے آنکھیں گھوما کر کہا وہ میرے پاس آ کر بولا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے ایسی دیدہ دلیری کہ میں بھی ایک لمحی کے لیے تنگ رہ گئی رانی نے بتایا اس کے لہجے میں اعتماد تھا اس کی آنکھیں ہر طرح کے خوف سے آ رہی تھی تو پھر تو آپ کو اس کی دیدہ دلیری پر انعام دینا چاہیے ایسے دیوانے کہاں ملتے ہیں انعام تم ٹھیک کہہ رہی ہو ایسی جرد پر انعام ملنا ہی چاہیے ایسا انعام جو مدتوں یاد رہے کیا خیال ہے بیسے رانی صاحبہ جس نے بھی ایسا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی دیوانہ ہے رمشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم اس کی تاریخ کر رہی ہو میں نے تو اپنا خیال ذہر کیا تھا رہنے تو تم اپنا خیال مجھے کسی ایرے غیرے دیوانے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا حکم ہے رانی نے رمشاہ کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی جاؤ میرے لئے کھانا لے آو آج میں اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاؤں گی رمشاہ ایک لمحے کیلئے نہ رکی اور پانی کا گلاس پلیٹ سمیٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی وہ چلتے ہوئے گلاس اور پلیٹ آپس میں ٹکرا بھی رہی تھی جیسے وہ موزی پجا رہی ہو رانی اس کے جانے کا انداز دیکھ رہی تھی فہد پھر اسی جگہ کھڑا تھا اس سے بے خبر کہ کسی کے کان اس کی طرف متوجہ ہیں اسی اسنا میں رانی کی کار گلی سے نکلی اور جیسے ہی وہ فہد کے سامنے سے گزری رانی نے درائیور کو حکم دیا کہ وہ کار روک دے درائیور نے کار ایک طرف روک دی وہ لڑکا کھڑا ہے جرنرل سٹور کے پاس اس کے پاس جاؤ اور بولو کہ وہ بارہ بجے اپنی بہن کو کالیج گھج دے اس کے داخلے کے لیے میں سفارش کر دوں گی وہ اسی لئے کھڑا ہے رانی نے درائیور سے کہا درائیور فہد کے پاس گیا اور اسے رانی کا پیغام دے دیا پہلے تو فہد اس کی بات سمجھ ہی نہ سکا لیکن وہ جلد ہی اس کا اشارہ سمجھ گیا رانی نے اسے ملاقات کے لیے بارہ بجے کا وقت دیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے فہد نے گردن ہلائی وہ خوشی سے سرشار ہو گیا تھا درائیور واپس کار میں بیٹھا اور رانی کے کہنے پر اس نے کار آگے بڑھا دی فہد اسی جگہ کھڑا مسکراتا رہا ادھر رانی کی کار آگے بڑھی ادھر فہد خوش خورم اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور جگن مو ہی مو میں بولتا ہوا مستور وانہ انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دکان سے باہر نکل کر بیچینی سے پہت کی اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ کچھ دیر قبل کھڑا تھا اور فکر مندل سے بڑھ بڑھایا دیوانہ ہے ٹھیک وقت پر فہد کالیج پہنچ گیا تھا یہاں تک آنے کے لیے اسے پھر آج ایک نیا بہانہ کرنا پڑا تھا رانی کالیج کی گیٹ سے نمودار ہوئی اور فہد کے پاس جا کر بولی کہاں ہے وہ ریسٹورانٹ یہ ساتھ ہی ہے فہد نے مسکرا کر کہا وہاں بیٹھتے ہیں رانی نے کہا آئیے فہد نے کہا اور اس کے ساتھ چل پڑا ریسٹورانٹ زیادہ دودھ نہیں تھا اس وقت وہاں رجبی نہیں تھا اکہ دکہ جوڑے یا کچھ نوجوان براجوان تھے دونوں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے خال میں ہلکی پھلکی موسیقی کی آواز بکھا رہی تھی آپ کیا لینا پسند کریں گی فہد نے پوچھا صرف جوس رانی نے سپارٹ لہجی میں جواب دیا فہد نے ویٹر کو دو جوس لانے کے لیے کہا رانی نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا وہ کیا بات ہے جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں دل کی بات ہے میں سننا چاہتی ہوں میرے لیے مشکل تھا کہ میں آپ کو صرف دور سے ہی دیکھتا رہوں اس لیے میں نے کسی نتیجے کی پروہ کیے بغیر آپ سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لیے میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں مجھے آپ کی اسی جورت میں مجبور کیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکوں اور وہ بات جاننا چاہوں جو آپ مجھ سے کہنا چاہتے ہیں رانی نے کہا اسی دوران گیٹر جوس کا گلاس ان کے آگے رکھ کر چلا گیا میں برملہ کہنا چاہتا ہوں میں ایک اچھے گھرانے کا لڑکا ہوں اس شہر میں ہماری گتے کی ایک فیکٹری ہے ہم خوشحال ہیں اور اسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کی رہائش ہے فہد نے کہا رانی نے جوس کا ایک گھونٹ لیا اور کہا یہ سب تو ٹھیک ہے وہ بات کیا ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں میں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے محبت ہو گئی مجھے فہد نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بغیر اٹکے کہہ دیا مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں ہر وقت آپ کے خیالوں میں رہتا ہوں رانی نے اس کی بات سن کر اتنان سے جوس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی رہی پھر اس نے فہد کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر مترشے نہیں تھا کہ جسے یہ اندازہ لگانے نہ آسانی ہو کہ اس کی بات سن کر اسے ناغوار لگا ہے کہ اچھا بلکن سپارٹ چہرہ تھا کورے کاغذ کی مانند آپ کا نام کیا ہے میرا نام فہد ہے میرا نام میرا تعلق کس خاندان سے ہے میرا باپ کیا کرتا ہے میرے بھائی میرے لئے کیا جذبات رکھتے ہیں آپ کو پتا ہے رانی نے کہا اور پھر چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا اور مجھے کچھ نہیں جاننا فہد اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا جوس کا گلاس اسی طرح کے سامنے پڑا تھا میں آپ کو شدت سے چاہنے لگا ہوں میں یہ بھی نہیں جانتا کہ جو طریقہ بات کرنے کا میں نے اختیار کیا ہے وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اسے میرے جنون کا نام دے لیں یا میرا پاگلپن کہیں میرے دل میں جو بات ہے اس کا اظہار میں نے کر دیا ہے رانی نے اپنا جوس کا گلاس خالی کیا اور اسے نیز پر رکھ کر فہر کی طرف دیکھا اور بولی یہ پاگلپن ہے یہ میری محبت کا اظہار بھی ہے فہر نے کہا ایسی جورت کسی کسی میں ہی ہوتی ہے رانی نے کہا اور اس کے بھرے ہوئے جوز کے کلاس کے طرف دیکھتے ہوئے بولی آپ کا جوز اسی طرح پڑا ہے مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے کیا بتایا تھا آپ نے کیا کرتے ہیں آپ ہماری گتے کی تیکٹری ہے فہر نے کہا ہماری سے آپ کی کیا مراد ہے پورے محلے کی ہے رانی نے کہا اور زیرلم مسکرائی میرے ابو اور بھائی سب کی مشترکہ ہے ہم سب ایک ساتھ کام کرتے ہیں یعنی کہ پلیٹ ایک ہے اور کھانے والے کئی ہاتھ مسٹر فہد میرا خیال ہے کہ ہمیں آپ چلنا چاہیے مجھے آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا وہ مسترب ہو گیا میں جواب جاننا چاہتا ہوں آپ بہت اجلت پسند ہیں بات کرنے میں بھی جلدی اور جواب پانے میں بھی بیچینی رانی نے مطانت سے کہا میں نے آپ کو اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دیا آپ کی بات سنی جوس پیا اور اب آپ مجھے مجبور دلی کر سکتے کہ میں ابھی اور اسی وقت جواب دوں وہ لوگ مجھے زہر لگتے ہیں جو مجھ پر اپنی مرضی چھوز دینا چاہتے ہیں میں اپنی مرضی کی مالک ہو I'm sorry I'm sorry فہد نے جلدی سے کہا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا مسٹر فہد آئندہ آپ مجھے تب تک نہیں ملیں گے جب تک میں نہ چاہوں اور جب میں چاہوں گی تو آپ کی بات پر جواب دوں گی میں چلتی ہوں اور میرے راستے میں بھی کھڑا نہیں ہونا رانی نے کہا اور اٹھ کھڑے ہیں آپ مجھے کب ملیں گی رانی نے پلٹ کر اپنی بڑی بڑی آنکھیں فہد کی چہرے پر جمع دے کہ یک دم فہد میں اپنے آنکھیں پھیل لیں رانی نے کہا میں نے کہا نہ کہ میں خود جواب دوں گی جب میری مرضی ہوگی جب میں چاہوں گی فہد چکھ ہو گیا رانی اس جگہ سے چلی گئے آسمان صاف اور دھوپ چمکدار تھی رانی اپنے گھر کی چھت پر ہاتھ میں چائے کا مک تھا میں ایک بڑے جھولے پہ بیٹھی دور ہول کے شکل میں اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی اور ہولے ہولے جھولا بھی جھول رہی تھی رمشہ اس کے پاس ہی لکڑی کے ایک سٹوڈ پر بیٹھی تھی اس نے بھی چائے کا ایک چھوٹا مک پکڑا ہوا تھا رمشہ رانی نے ہولے سے اس کا نام لیا جی رانی صاحبہ اپنی بات کہنے سے قبل وہ اس کی طرف مسکرائی اور بولی جب تو مجھے رانی صاحبہ کہتی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے حکم کریں میں کہتی رہتی ہوں اور آپ سنتی جائیں میری بھابیاں مجھے رانی صاحبہ کیوں نہیں کہتے رانی نے پوچھا انہیں بھی مجھے یہی نام لے کر پکارنا چاہیے آپ سب سے چھوٹی جو ہیں اور پھر وہ آپ کو رانی صاحبہ کیوں کہیں گی سب تو آپ سے جلتی ہیں تو کیا ہوا اس گھر کی لادلی تو ہی نا اس نے ایک عدا سے کہا رانی نے اس کی طرف عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہو تو ان سب کیوں سے بھی رانی صاحبہ کہلا دوں چھوڑے رانی صاحبہ وہ تو پہلی ہی آپ کے ساتھ ایک محاص کھولے بیٹھی ہیں ان سب کا ایکہ ہے زیند بھابی تو ان کی کپتان ہے رانی نے کہا مجھے ڈر ہے کیا ان کا آپ ڈرتی تو نہیں ہیں لیکن یہی بہت ہے کہ جب آپ کے بھائی آپ کے ساتھ لاد کرتے ہیں آپ کے موں سے نکلی بات پوری کرنے کے لئے دور پڑتے ہیں تو وہ سب اپنی ہی آگ میں جھل کر جھلس جاتی ہیں رمشاہ نے کہا اسی بات پر آپ خوش رہیں اور کیا کرنا ہے رانی ہسی اس کی ہسی میں تمکنت تھی پھر بولی میں کسی سلطنت کی رانی کی طرح رہنا چاہتی ہوں میرا حکم ہو اور ماننے کے لئے سامنے ایک قطار ہو سب کچھ میرا ہو میرا روب ہو اور میرا دب دبا ہو جس دن مجھے ایسا کچھ مل گیا میں اس کے لئے سب کچھ بھون جاؤں گی خواب کی تعبیر سے بڑھ کر میرے لئے کچھ نہیں ہوگا یہ بھی تو آپ ہی کی سلطنت ہے اس سلطنت میں میرا سب کچھ نہیں ہے یہ سب میرے بھائیوں کا ہے ان کی بینیوں کا ہے رمشاہ نے کچھ توقف کے بعد کہا ابھی سب کچھ آپ کے اببہ کا ہے اببہ کا تو مطلب آپ کا ہے لادلی جو ہیں آپ اببہ اور امہ کی رانی اس کی بات سنکر خوش ہو گئی اور ایک عدا سے مسکرائی پھر بولی وہ مجھے پھر ملا تھا وہ کون رمشاہ نے اس کی طرف دیکھا رمشاہ تیری عداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ تُو مجھ سے دوبارہ یہ جاننے کی پھوشش کرے کہ وہ کون رانی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں جانتی ہوں کہ تُو ایسا جان روچ کر کرتی ہے رمشاہ مسکرائی اور پھر بولی پھر کیا ہوا وہ واقعی میرا دیوانہ ہے پاگل اپنے دل کا اظہار میرے سامنے کر دیا اور میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے میں اسی کے انتظار میں تھی رانی نے بتایا مجھ سے جواب مانگنے لگا پھر آپ نے کیا کہا رمشاہ نے پورشتیاق نگاہوں سے دیکھ کر کہا ابھی کچھ نہیں کہا لیکن بہت کچھ کہنا چاہتی تھی رانی نے سرد مہوری سے کہا ابھی میں نے کچھ نہیں کہا ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے اچھا نہیں لگا یہ گستاخی ہے اور گستاخی تبھی برداشت ہو سکتی تھی اگر وہ بہت امید طولت مند اور ہر چیز کا اکیلا مالک ہوتا لیکن وہ تو اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ کام کرتا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے میرے یعنی کہ رانی کے رانی کا لہجہ زہنیلہ ہو گیا تھا اور آنکھوں میں جیسے سرخی اتر آئی ہو رمشاہ نے اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ نیچے فش پرک دیا اور اٹھ کر اس کے اکم میں جا کر اس کے کنگے آہستہ آہستہ دبانے لگی وہ بڑی تیزی سے اس کی طرف گئی تھی رانی صاحبہ آپ کی آنکھوں میں انگارے بھر رہے ہیں چلیں اپنے کمرے میں چلتے ہیں بولو کیا سزا دوں گستاخی کیوں سے رانی نے اس کی بات نظر انداس کرتے ہوئے کہا جب آپ نے سزا کا سوچ ہی لیا ہے تو یہ بھی تیہ کر لیں گے آئیے نیچے چلتے ہیں رمشاہ نے کہا رمشاہ بیٹ جاؤ اپنی جگہ پر ابھی میں اور کھلے آسمان کی نیچے رہنا چاہتی ہوں رانی نے کہا اس کی آنکھوں کی سرخی کم ہونے لگی تھی رمشاہ نے کچھ دے اور اس کی کندھی نرم ہاتھوں سے دبائے اور پھر اس کے سامنے جا کر اس کی آنکھوں میں جھاکا سرخی مادوم ہو گئی تھی رمشاہ نے کہا آپ اتنی جلدی غصے میں نہ آیا کریں رانی صاحبہ اتنی جلدی غصے میں آنے والی ہوتی تو اسی وقت اس کا سینہ چاک کر کے اس کے دل کو نکال کر باہر نہ پھیک دیتی جو میرے لیے دھڑکنے لگا ہے کیا اور کس کیلئے دھڑکنے لگا ہے یہ دم اس آواز کے کانوں میں پڑھتے ہی رانی اور رمشاہ نے بیت وقت گردن گھوما کر اس سمت کی طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی چیڑیوں کے پاس رانی کی بڑی بھابی ذیبت کھڑی تھی اس کے چہرے پر بڑی مائنخیز نسکراہت تھی اس نے محض وہ آخری جملہ سنا تھا جس سے وہ کسی حتمی بات تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی لیکن اس نے بات یوں کی تھی جیسے اس نے ساری باتیں ان کی سننی ہو رانی نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا تھا یہ جاننے کے لئے آپ اوپر آئی ہیں مجھے نیچے بلا لیتی میں نے یوں ہی بات کی ہے وہ مسکراہ کر پاس آ گئی برا نہ منانا بھابی آپ کے یوں ہی بات کرنے کے بھی ہزار مطلب ہوتے ہیں رانی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا یہ تو تم ہزار مطلب نکال لیتی ہو میری بات تو سادھا ہوتی ہے زینت نے کہا رانی نے زینت کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا بھابی آپ کے نام کتنے مربع زمین ہے اس کے بعد سن کر زینت شانے بینیازی سے مسکرائی اور اپنی گردن کھڑی کر کے بولی دو مربع زمین ہے میرے نام ابھی مجھے میرے باپ میں حصہ دینا ہے مرضی ہوئی تو لے لوں گی ورنہ انکار کر لوں گی اور اگر میں نے حصہ لے لیا تو میرے نام اتنی زمین ہو جائے گی کہ اس گھر میں جائدات کی تقسیم ہو جائے تو تمہارے حصے میں اس کا آدھا بھی نہ آئے گا رانی کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا زینت اس کی تمام بھابیوں سے زیادہ امیر خاندان سے تعلق ہوتی تھی اس کا باپ گاؤں کا بہت بڑا زمین دار تھا دو مربع زمین اسے جہیز میں دی تھی دوسری بھابیوں کی نسبت زینت اس سے کچھ زیادہ ہی غار کھاتی تھی زینت نے اپنی بات کہنے کے بعد پوچھا پر تو کیوں پوچھ رہی ہے ایسے ہی پوچھا تھا یہ جاننا چاہتی تھی کہ دو مربع زمین کا کھلونا لے کر اب بھی تمہارا دل بہل رہا ہے کی نہیں رانی نے کہا زینت ہسی اور چھت کا ایک چکر لگایا اور سر مارتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی رانی کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہونے لگی تھی چہرہ غصے سے تپنے لگا تھا رمشہ نے آگے بڑھ کر رانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا یک تم ایک آواز پیدا ہوئی رمشہ ڈر گئی رانی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا مگ کرسی کرسی ہو گیا تھا مگ خالی تھا ایک کرسی اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی تھی اور خون بہنے لگا تھا یہ کیا کر دیا آپ نے چلیں میرے ساتھ رمشہ نے فکرمندی سے کہا اور اسے پکڑ کر نیچے لے گئی رانی کے ہاتھ سے خون نکل کر نیچے گر گیا تھا رانی کو اس قدر غصہ تھا کہ اسے پھر سنائی دینے والی سرسراہت کی آواز پر پوجہ نہیں دی رہی تھی رانی کے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی تھی اور سارا گھر اس کے کمرے میں اس نے ارد گرد جمع تھا اس کی ماں باپ بھائی بھابیاں اور ایک طرف لکے کھڑی رمشہ رانی کے باپ مراد احمد نے جھک کر بڑے پیار سے کہا یہ کیسے اور کیوں ہو گیا رانی پتر کسی نے تجھے کچھ کہا تھا کیا نہیں مجھے کسی نے کیا کہنا ہے پھر بھی مجھے بتاؤ کسی نے تمہیں کچھ کہا تھا کوئی بات ہوئی ہوتی تو میں بتا دیتی رانی نے کہا آپ بھی پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں مگ ہاتھ میں پکڑا تھا کسی چیز سے ٹھوکر لگی اور وہ ٹوٹ گیا اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا رانی کی ماں نے کہا ارے رانی ٹھوکر لگی تھی یا تم رمشہ کو کئی طاقت دکھا رہی تھی رانی کے بڑے بھائی اور زینت کے شوہر احمد نے آگے بھڑھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا میں بھلا رمشہ کو کیوں طاقت دکھاؤں گی بھائی رانی مسکرائی چلو میں تمہارا ہاتھ کسی اچھی سے ڈاکٹر کو دکھا کر لاتا ہوں دوسرا بھائی آگے بڑھا میں ٹھیک ہوں رانی نے کہا ارے یہ تو رمشہ نے پٹی باندھی ہے کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اگر کل ٹانکہ لگنے والا ہوا تو لگ جائے گا اس نے کہا رانی نے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا خون رک گیا ہے زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا اتنا گہرہ زخم نہیں ہے یہ پٹی کھلنے سے ہی پتہ چلے گا زینت بولی رانی نے زینت کی طرف دیکھا سب بھابیوں میں ایک زینت ہی تھی جو اسے ٹکر دینے کے لئے ہر وقت تیار رہتی تھی میں ٹھیک ہوں آپ فکر نہ کریں رانی نے کہا کچھ دیر بعد سب باری باری اٹھ کر جانے لگے تھے اس کی ماں رانی کے پاس بیٹھی رہی تھی جب وہ بھی چلی گئی تو کمرے میں رانی اور رمشا ہی رہ گئے تھے رانی نے دانت پیس کر کہا زینت بھابی کو بھی مذہر چکھانا ہی پڑے گا رمشا نے ایک پرانا کپڑا پکڑا اور بولی اوپر خون گر گیا تھا میں صاف کر رہا ہوں جلدی آنا رمشا رانی نے کہا رمشا چلی گئی جو ہی اس کی نگاہ اس جگہ پر پڑی جہاں رانی کے ہاتھ سے خون نکل کر گرا تھا وہ ٹھٹک کر رک گئی اس نے متحیر نگاہوں سے اس جگہ کو دیکھا پھر اس کے آس پاس گردن دھمائی وہ جگہ صاف تھی ٹوٹے مگ کی کرچیاں پڑی تھیں لیکن خون کا ایک قطرہ بھی دکھائی نہیں لی رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس جگہ خون گرا ہی نہیں تھا رمشا نے اپنی گردن اٹھا کر دائیں وائیں دیکھا اور سر اوپر اٹھا لیا پھر وہ یک دم آگے بڑھی جیسے اس کی نگاہ کسی پر پڑ گئی ہو وہ دور آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی اس کا چہرہ متحیر تھا یک دم اس کے چہرے میں تغیر پیدا ہوا آنکھیں ایک لمحے کے لیے بلکل سرخ ہو گئیں اور پھر پہلے جیسی حالت میں واپس آ گئیں جیسے سرخ بلد جل کر بج جائے رمشا کے گھوٹو پر ایک مسکراہت دوڑ گئی وہ واپس جانے کے لیے چلی اور اس خاموشی میں سرسراہت کی آواز ساس جنائے دونے لگی اس نے غصے سے اپنے پہرے کی طرف دیکھا اور غصے سے پہر زمین پر مارے رانی کے جسم سے نکلے وہ خون کے قطرے آم کے ایک سبز پتے پر پڑے چمک رہے تھے وہ پتہ لکڑی کے ایک چھوٹے تخت پر پڑا تھا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کمرے کی دیواروں سے دھوان اٹھ رہا تھا جانے کہاں سے وہ دھوان نکل رہا تھا کمرے کے کونے میں فرش پر ایک انسانی کھوپری پڑی تھی کمرے میں ایک ہی اکلوتا دروازہ تھا جب دم وہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک کالے رنگ کا خوفناک سی صورت کا آدمی کمرے میں آیا اور وہ اس چھوٹے تخت کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا جس پر آم کے درخت کا پتہ رکھا ہوا تھا اور جس درمیان میں رانی کی خون کے چند قطرے تھے اس عجیب خوفناک سی صورت والے آدمی نے غور سے خون کی طرف دیکھا اور اس کے موٹے اور سیاہ ہوتو پر ایک مسکراہت نمودار ہوئی پیلے داد آیا ہوئے اس نے مائنے خیز انداز میں اپنا سر ہلایا مسکراہت ہسی میں بدل گئی اور ہسی خوفناک پہکہوں میں بدل گئی کمرہ جیسے ہلنے لگا ہو جو ہی اس کے قہقلے رکے اس نے اپنے بائن ہاتھ کی چٹکی میں جیسے کچھ تھا خون کے قطروں پر پھکا اور ان خون کے قطروں کو آگ لگ گئی کچھ ہی دیر بعد وہ پتہ جل کر راکھ کن گیا وہ پھر ہسا اور اپنی بھاری بھرکن گہشتناک سی آواز میں بولا ہاں یہی ہے جو تیری قسمت کو بدل دے گی ہاں یہی ہے وہ پھر ہسا یبدم وہ چپ ہوا اس نے گردن گھمائی جیسے کسی کے کان میں کچھ کہہ رہا ہو اور وہ بولا اس کا خیال رکھنا اس بدشکل آدمی کا نام نورن تھا وہ شیطانی قوتوں کا ماہر تھا وہ انسان کے روپ میں ایک ایسا شیطان تھا کہ اس کی شکل بگڑتی جا رہی تھی لیکن وہ اپنے کام میں مست تھا اسے کوئی پروا نہ تھی کسی کا کوئی خیال نہ تھا اس کے چاہنے والے بخت تھے جن کے لیے وہ کام کرتا تھا اور جو چاہتا تھا کام کی عوض ان سے طلب کر لیتا تھا رانی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھی اس نے عجیب خالی خالی نکاحوں سے اپنے کمرے میں دیکھا اس کے بیٹھ کے پاس رمشہ کھڑی تھی اس کی دونوں نکاحیں رانی پر مسکوس تھیں رانی کی سانس پھول گئی تھی وہ ٹکٹی کی باندھی رمشہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی کیا ہوا رانی صحبہ میں سو گئی تھی کیا ہاں آپ سو گئی تھی اچانک آپ کی آنکھ لبے تھی کیسے میری آنکھ لبے میں تو دن کو کبھی سوتی نہیں ہوں اور ابھی تو اوپر گئی کی چھت پر اور میں ایک دم سو گئی اس میں گھبرانی کی کیا بات ہے رانی صحبہ نیند آئی اور آپ سو گئی پانی دوں آپ کو ہاں رمشہ نے ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھا دیا رانی نے ایک غٹا غٹ پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا اس نے اپنی سانس درست کی اور بیٹ سے نیچے اترائی رمشہ تم نے اوپر صفائی کر دی ہاں رانی صحبہ رمشہ میرے ہاتھ میں پکڑا مگ ٹوٹ کیسے گیا تھا مجھے بھابی صحبہ کی باتیں چندر غصہ ضرور آیا تھا لیکن میرے ہاتھ کی گرست ایسی نہیں تھی کہ مگ ہی ٹوٹ جائے اور پتھر کا مگ مجھے ایسے کیسے ٹوٹ سکتا ہے رانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا آپ اس بات کو پھول جائیں رانی صحبہ رمشہ نے کہا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے رانی نے کھوئی ہوئے انداز میں کہا اتنا سوچنے کا کیا فائدہ جو ہو گیا کیسے ہو گیا جانے دیں اب آپ کچھ اور سوچیں میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے رانی نے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا ایک تجربہ اور کر کے دیکھیں رمشہ نے یقدم پرسرار سے انداز میں کہا رانی اس کی بات سن کر چوکی کیا کہا تم یہ رمشہ ہسی مزاق کر رہی تھی آپ کے لئے کچھ اور کھانے کے لئے لاؤں نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا رانی نے کہا اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھتے لگی رمشہ چل کر اس کے عقب میں کھڑی ہو گئی وہ مائن خیز انداز میں مسکرار رہی تھی یقدم رانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا رمشہ نے پوچھا کیا ہوا رمشہ کیا تجھے بھی کوئی آواز سنائی دیتی ہے رانی نے پوچھا کیسی آواز رمشہ نے پوچھا جیسے کوئی سرسرہ ہٹ ہوتی ہو رانی نے کہا رمشہ نے اس کی بات سنی اور پھر غور سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی پھر بولی نہیں مجھے تو کوئی ایسی آواز کبھی بھی سنائی نہیں دی آپ کا وہم ہوگا رمشہ کی بات سن کر رانی نے کچھ سوچا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی نیم روشن کمرے میں رانی اپنے پلنگ پر سوئی ہوئی تھی گہرا سکوت چھایا ہوا تھا ایسی خاموشی کہ دیوار پر لگے پروپ کی گھومتی ہوئی سوئی کا شور بھی سنائی دے رہا تھا اچانک رانی نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھول دی اس نے ساکت اسی حالت میں لیٹے ہوئے اپنی نگاہیں گھما کر اوپر چھت کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں کمرے کے دروازے پر چلی گئی وہاں سے اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی خوف کے سائے اس کے چہرے سے آیاں ہونے لگے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کمرے میں کوئی اس کے آس پاس ہے کوئی ایسا جو اسے محسوس ہو رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے یک دم گہرے سکوت میں وہی سرسرہ ہٹ ہوئی اور رانی کو لگا جیسے وہ سرسرہ ہٹ دروازے کی طرف گئی ہے اس نے اس کی طرف دیکھا وہاں کوئی بھی نہ تھا وہ ایک عرصے سے اپنے اس کمرے میں اکیلی سو رہی تھی کبھی بھی اسے اکیلی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوا تھا آج کی رات پہلی بار اسے ڈر لگا تھا پہلی بار اس کی آنکھ سوتے ہوئے اس طرح کھل گئی تھی پہلی بار لگ رہا تھا جیسے اس کی کمرے میں کوئی ہے کوئی چل رہا ہے اس کی ارد گرد اس کے سارے کمرے میں اس کا دل دھڑکنے لگا تھا اس نے کمبل ایک طرف کیا اور اٹھ کر ننگے پاؤں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر بہاہر نکل گئی کمرے سے نکلتے ہی رہداری تھی اور سامنے رمشا کا کمرہ تھا وہ تیس تیس چلتی اس کے کمرے کی طرف گئی اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا اسے گھما کر کھولنا چاہا دروازہ اندر سے مقفل تھا اس نے دو تین بار کوشش کی دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا بھی لیکن دروازہ نہیں کھولا رانی نے دروازے پر اہستہ سے دستک دی وہ دروازے کو زور سے بچانا نہیں چاہتی تھی تاکہ کوئی دوسرا اس کی آواز سے جاگ نہ جائے اس نے تین چار بار دروازہ بجایا لیکن رمشا نے دروازہ نہ کھولا رمشا رمشا رانی نے سرگوشی کے انداز میں آواز دی اور ساتھ ہی ایک بار پھر ہنڈل گھما کر دروازے کو اندر کی طرف کھولنے کے لئے زور لگایا رمشا دروازہ کھولو رانی جیسے ہی چپ ہوئی اس کی سماحت سے پھر وہی سرسرہ ہٹ ٹکرائی اس کی گھبرہ ہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا کیا ہوا اچانک رانی کی پشت پہ اس کی آواز بلکل کان کی پیچھے کچھ سرگوشی کے انداز میں بولا رانی کے پورے جسم میں خوف سرائیت کر گیا اس نے بجلی کسی تیزی سے گردن گھما کر اپنے عقب میں دیکھا اس کے پیچھے رمشا کھڑی تھی رانی اس کی طرف دیکھتے ہی ٹھٹک گئی اس کی سانس پھول گئی تھی وہ بولی تم یہاں کیا ہوا رمشا نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے پھر پوچھا آپ گھبرائی ہوئی ہیں اچانک میری آنکھ کھولی اور مجھے ڈر محسوس ہونے لگا اور میں تمہارے کمرے کی طرف دوڑی لیکن تمہارے کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور تم باہر ہو رانی کی حیرت میں دو چند اضافہ ہو گیا تھا میں تو ابھی باہر نکلی تھی نین نہیں آ رہی تھی اور میری کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیسے ہو سکتا ہے رمشا نے بتاتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر دروازے کے ہنڈل پر رکھا اور جو ہی اسے گھما کر اس نے دروازہ اندر کی طرف دھکیلہ دروازہ آرام سے کھول گیا رانی کی آنکھیں خیرہ رہ گئیں لیکن یہ تو بند تھا آپ خوفزدہ تھی اس لئے آپ کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ دروازہ اندر کی طرف دھکیلنا ہے کہ باہر کی طرف خیر بتائیں کیا حکم ہے رمشا نے کہا رانی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کیا رمشا ٹھیک ہے رہی ہے اسے واقعی پتہ نہیں چلا تھا کہ اس نے دروازہ اندر کی طرف کھولنا ہے کہ باہر کی طرف اور دروازہ کا ہنڈل اس نے کس طرف گھمایا تھا وہ اتنی ڈر گئی تھی وہ مخمسے میں پڑ گئی تم میرے کمرے میں آ کر لیٹ جاؤ رانی نے یک دم کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی رمشا بھی اس کے پیچھے ہی چل پڑی رانی نے دو قدم چلتے ہی گھوم کر رمشا کے پیرو کی طرف دیکھا کیا ہوا رمشا نے تہی اور آمیز نگاہوں سے رانی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ چھنچھن کی آواز رانی نے کہا میں نے پازیب پہن رکھی ہے رمشا مسکرائی اور اپنا پاؤں آگے کر دیا رانی نے اس کے پاؤں میں پازیب دیکھی تو پوچھا یہ کیوں پہنی ہے تم نے بس پڑی مل گئی اور میں نے پہن لی رمشا نے کہا رانی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی رمشا کے پیرو سے اب پازیب کی چھنچھن کی آواز آنے لگی تھی رانی کا خوف مادوم ہو گیا تھا وہ پہلے جیسی ہو گئی تھی وہ اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی رانی صاحبہ ڈر اور آپ دو متضاد چیزیں ہیں یہ اچانک کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی لیکن مجھے اب لگ رہا ہے جیسے میں ابھی ابھی نین سے جا رہی ہوں وہ ایک خواب تھا اور میں حقیقت میں ڈر ہی نہیں سکتی ہوں رانی نے کہا اس کے لہجے اور چہرے پر خوف کا ایک بھی سایا نہیں تھا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے رمشا نے کہا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اب آپ لیٹ جائیں ابھی رات باقی ہے رمشا نے کہا رانی نے اپنے 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 پر کمبل لے لیا اور بولی رمشا جی رانی صاحبہ کمرے کا دروازہ بند کر دو اور تم اپنی کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ میں ٹھیک ہوں میں یہاں فرش پر لیٹ جاتے ہوں نہیں میں اب ٹھیک ہوں تم جاؤ رانی نے کہا رمشا نے جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر دیا رانی نے بھی سونے کے لیے آنکھوں پر اپنی پلکوں کی چادر اوڑ لی رمشا نے کمرے سے باہر نکل کر ایک پرسرار سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا وہ چلتی جا رہی تھی دروازے کے پاس جا کر بھی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں رکی اور اسی انداز میں چلتی ہوئی وہ دروازہ میں تحلیل ہو گئے موسیقی